ہلو دوستوں میں ہوں آپ کا اپنا دہ بک گائے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مین آر فرم مارس این ویمن آر فرم مینرز جان گری کی بک کی بک سمری دوستوں یہ بک ان بیسک ڈیفرینسز کے ڈیٹیلز میں بتاتی ہے جو ایک آدمی اور ایک عورت کے بیچ میں ہوتے ہیں پھر وہ چاہے فیجیکل ہو سائیکلوچیکل ہو یا ایموشنل ہو یا پھر منٹل ہو دونوں کے بیچ میں ایسے کئی سارے ڈیفرینسز ہوتے ہیں زیادہ تر یہ سب کچھ ایسے ٹائم پر آتے ہیں جب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا اس سے پھر ریلیشن میں ٹینشن آتی ہے یہی ٹینشن دو لوگوں کے دل ٹوٹنے کی وجہ بنتی ہے ریلیشن آپ کا چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو آپ کی شروعات چاہے کتنی ہی امیزنگ کیوں نہ ہو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب رشتوں میں کھٹاس آ جاتی ہے تو آپس میں دوریاں بڑھنے لگتی ہے جون گری کا کہنا ہے کہ سات سالوں تک اس بارے میں کئی ڈسکوری کرنے کے بعد وہ اس بک کو لکھ پائے ہیں ان سالوں میں انہوں نے اپنی میریڈ لائف میں سے کئی ایسی وجہوں کو دور کیا جس سے ان کی میریڈ لائف برباد ہو رہی تھی یہ ایک سمپل انسیڈنٹ کے ساتھ ہوا ہے جو کی اچانک ان کے ساتھ ہوا کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن ان کا آفیس میں بہت ہی بیکار گزرا سب کچھ گڑبر تھا جب وہ کام سے گصے میں پریشان ہو کر گھر آئے تب ان کی پتنی نے دن بھر کی شکایتوں کا پٹارا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا کیونکہ ان کا دن بھی کافی ٹپ گزرا تھا ایک ہفتے ہی پہلے ان کی بیٹی ہوئی تھی ان دنوں ان کی وائف کو کافی پہن رہتا تھا اس کی پین کلر کی گولی ختم ہو گئی تھی وہ درد سے اتنا جادہ پریشان تھی ان کے آتے ہی اس کا سارا گصہ فوٹ پڑا وہ دن بھر کی آفیس کی چک چک سے بھرے بیٹھے تھے وہ بھی ان پر جور سے چلا پڑے کافی کچھ بول دیا گصے کے کاران وہ گھر سے باہر جا ہی رہے تھے تب ہی ان کی پتنی ان سے ریکویسٹ کرنے لگی تھوڑی دیر کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے تب ہی انہیں اندر سے فیل ہوا وہ جب ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے بیٹھے تب انہیں لگا جیسے کوئی جادو ہو گیا ان کی ساری ٹینشن پل بھر میں گائب ہو گئی ان کے مائنڈ میں گھنٹی بجی پھر ڈیپ سٹڈی ریفلیکشن اور ریسرچ کے بعد انہوں نے اپنی ای بکھ لکھ کر دنیا کے سامنے رکھی وہ پراؤنڈلی کہہ سکتے ہیں کہ اس بکھ نے ہزاروں کپلز کی لائف میں چینجز کیا ہے جو ایک کڑواہٹ کی بھڑی میری لائف کو جی رہے تھے اس بکھ کو پڑھنے کے بعد وہ ایک ہیپی پیس فل اور ایک پروگریسیو لائف جی رہے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں سمری کلپنا کیجئے کہ پہلے ویمن وینس پر رہتی تھی اور من مارس پر ایک دن مارس واسیوں نے دوربین سے دیکھا کہ ویمنس پر ومن رہتی ہیں تو انہوں نے ایک انترک شیان بنایا اس میں بیٹھ کر وہ وینس گرہ پر جا پہنچے وینس واسیوں نے مارس کے لوگوں کا دل کھول کر سواگت کیا پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو سمجھنے لگے ایک دوسرے کے بیچ کے ڈیفرنسز کو سمجھنے لگے سب صحیح چل رہا تھا کہ تب ہی ان کی نظر ارث پر پڑی جو بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جا کر ارث پر رہیں گے وہ دونوں من اور وومن انترک شیان میں بیٹھ کر پرتوی پر آ گئے پرتوی کی ہوا کا ان دونوں پر ایسا اثر پڑا جس کی وجہ سے ان دونوں کی یاد داست چلی گئی انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی جانا اور سیکھا وہ سب بھول گئے یہاں تک کی وہ یہ بھی بھول گئے کہ اس گرہ کے نہیں ہیں دونوں الگ الگ رہ سے آئے ہیں تب سے من اور وومن کے بیچ ریلیشنشپ میں لڑائی ہوتی رہی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پارٹنر ہمارے جیسا بنے جیسا ہم بھی رییکٹ اور بھیو کرتے ہیں ویسا ہی وہ بھی کریں ہم من اور وومن کے بیچ کے ڈیفرنسز کو نہیں سمجھتے جو بھی اپنے اندر نورمل اور نیچرل ہے ہم اپنے پارٹنر سے ڈیمان کرتے ہیں ان کو جج کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں یہاں تک کی ان پر گصہ بھی ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا سمیں نہیں دیتے ان کو سمجھنے کے لیے اگر من اور وومن ایک دوسرے کے بیچ کے ڈیفرنسز کو سمجھ لیں سممان دے سویکار کر لیں تو ان دونوں کے بیچ کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے ان کے بیچ بہت زیادہ پیار بڑھ جائے گا انہی انتر وہ ڈیفرنسز کو سمجھانے کے لیے اس بک کو لکھا گیا تھا چپٹر ون من آر فرم مارس ومن آر فرم وینس انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات اس تھوٹ سے کی ہے ہم سب کو اس بات پر بلیو کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ آدمی پلینٹ مارس سے آئے ہیں جبکہ عورتیں پلینٹ وینس سے جب من نے ومن کو پلینٹ وینس پر ڈسکور کیا تب وہ مارس سے وینس پر اتر آئے پھر دونوں ساتھ میں ارث پر رہنے لگے دونوں کے بیچ کا یہ ڈیفرنس اتنا زیادہ بڑا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے خاص ایسپیکٹیشن اور بیہیوئر کی امید کم کر دینی چاہیے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا اپوزٹ سیکس ہماری طرح ہی بیہیو کرے گا جو کی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم فنڈامینٹل ایک دوسرے کے ڈیفرنٹ ہیں تو جاہیر سی بات ہے کہ ہمارا بیہیوئر بھی ڈیفرنٹ ہی ہوگا چپٹر ٹو مسٹر فکس اٹ اینڈ دہ ہوم ایمپرویمنٹ کمیٹی ومن مین کے بارے میں زیادہ شکایت یہ کرتی ہے کہ مین ہماری بات سنتے نہیں ہیں وہیں مین ومن کے بارے میں زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ومن ہمیں بدلنے کی کوشش کرتی ہے جہاں آدمی قابلیت میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہیں عورتیں فیلنگز میں زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہیں آدمی کو اپنی قابلیت دکھانا پسند ہے جبکہ عورت کو اپنی سمسیا ان کے سامنے رکھتی ہے تو وہ ایک دم سے ان سمسیاں کا سمادھان ان کو ڈھونڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی پارٹنر پھر سے خوش ہو جائے اس طرح آدمی اپنا پیار وہ پروہ ومن کو دکھاتے ہیں لیکن آدمی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اگر عورت ان کو اپنی سمسیا بتا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سے سولیشن یا سمادھان چاہتی ہے ان کو بس ایسا انسان چاہیے جو ان کی بات پوری سنے اور ایموشنلی سپورٹ کرے جب آدمی کوئی گلتی کر دیتے ہیں تو عورت ایک ایمپروومنٹ کمیٹی بن کر انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے آدمی سوچن لگتے ہیں کہ یہ مجھے قابل نہیں سمجھتی مجھے چینج کرنا چاہتی ہے یا پھر مجھ پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے یہاں پر عورت کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی کو قابل ہونا پسند ہے آپ انہیں یقین دلائیے کہ وہ قابل ہیں اور بھی زیادہ قابل بن سکتے ہیں جس سے وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے تو ہمیں یہاں ایک بات سمجھنی ہوگی آدمی اور عورت ایک دوسرے سے کتنے الگ ہیں جب کوئی عورت آپ سے اپنی سمسیہ کے بارے میں بات کرے یا پھر یہ بتائے کہ آج اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تو آپ ان کو بیچ میں مت رکو بس ان کو سنتے رہو جب تب وہ کوئی سمادھان نہ مانگے تب تک ان کو کوئی سمادھان یا سلاح مت دو عورت کو سمجھنا ہوگا آپ کے پارٹنر کو آپ کی سلاح یا امپروومنٹ سے زیادہ ان کی قابلیت پر یقین ضرورت ہے اگر آپ ایک آدمی ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی وائف یا گل فرنڈ سلاح دے کسی چیز کے بارے میں کہے کہ ایسے کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بس چاہتی ہے کہ آپ پھر سے کوئی گلتی دے رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کی سمسیہ کا سمادھان ہو جائے تاکہ آپ کے چہرے پر خوشیاں واپس سے آ جائے آپ ان کو بتاؤ کہ اگر میں آپ سے سمسیہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے اس سمسیہ کا سمادھان دو میں بس چاہتی ہوں تم سبر کے ساتھ سنو مجھے سنو ایسا کر کے تم میری بہت بڑی ہیلپ کر رہے ہو جب آدمی اور عورت کی زندگی میں کوئی سمسیہ آتی ہے تو لڑکے اس سمسیہ کا سمادھان کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں جب کی عورتیں اس بات کر کے اچھا محسوس کرتی ہیں یہ ہی ڈیفرینس ہے کہ آدمی اچھا فیل کرنے کے لیے اکیلے میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جب کی عورتیں اچھا فیل کرنے کے لیے کسی سے بات کرنا پسند کرتی ہے جب ایک آدمی کسی سمسیہ کا سمادھان کرنے کی سوچتا ہے تب وہ دوسری سبھی چیزوں کو بھول جاتا ہے جیسے چھوٹی پروبلم اور اپنی ریلیشن شپ جیسے ہی وہ اپنی سمسیہ کا سمادھان کر لیتا ہے تب وہ پھر سے اپنے روم یا کیو سے باہر نکل کر ریلیشن شپ کو نبھانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ سمسیہ کا سمادھان نہیں دھون پاتا تو وہ اپنی کیو میں ہی فسا رہتا ہے اپنی ٹینشن سے رہات پانے کے لیے وہ ٹی وی کھول کر اس پر نیوز یا کرکیٹ دیکھنا پسند کرتا ہے ان سب کے چلتے آدمی اپنی پارٹنر کو ٹائم اور اٹینشن نہیں دے پاتا جو اس کا حق ہوتا ہے جس وجہ سے عورت کو لگنے لگتا ہے کہ اس کا بائی فرنڈ یا ہز بین اسے اگنور کر رہا ہے یا پھر اس کا پیار کم ہو رہا ہے عورت اکثر سمجھ نہیں پاتی کہ آدمی تناو کا سامنا کیسے کرتے ہیں وہ ان پر جوڑ دیتی ہے اپنی سمجھ کے بارے میں کھل کر بات کرنے کے لئے جس طرح وہ خود کرتی ہیں اگر آدمی منہ کر کے ٹیوی آن کر لے یا گھر کے باہر چلا جائے تو عورت کو دکھ ہوتا ہے اس کے بعد ریلیشنشپ کو لے کر جھگڑا بھی ہوتا ہے اگر بات کی جائے عورت کے اچھا محسوس کرنے کی تو عورت ترنت آدمی کی طرح سمسیہ کے سمادھان کے بارے میں نہیں سوچ تی وہ پہلے کسی کو اپنی ساری باتیں بتا کر اور سمجھا کر تھوڑا سکون حاصل کرتی ہے ہمیشہ لڑکیوں کو اپنی سمسیہ کے بارے میں بتانا اچھا محسوس کراتا ہے اسی وجہ سے لڑکوں کو لگنے لگتا ہے کہ وہ کتنا بولتی ہے بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتی ہے بھلا بات کرنے سے کوئی پرابلم سول ہو جائے گی یہاں پر لڑکوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ان پر چلائیں نہیں بلکہ انہیں احساس دلائیں کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں آپ کے نیچرل ڈیفرینسز کو سمجھئے اور انہیں دھیان سے سنتے رہیے وہی وومن کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کا بوئیر فرنڈ یا ہزبنڈ روم میں اکیلے ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے ان کے نیچرل ڈیفرینسز کو سمجھئے جب وہ کسی سمجھے میں پڑ جاتے ہیں تو اکیلے رہ کر سمجھے 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 اگر آپ کو ان کے لئے کچھ کرنا ہے تو ان سے کہیے میرے ضرورت ہو تو آواز لگا دینا میں ہر سمجھے میں تمہارے ساتھ ہوں شاید یہ سننے کے بعد وہ آپ سے کچھ شیئر کریں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے عورت اور آدمی ایک دوسرے کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں آدمی جب ان کو پیار دیا جاتا ہے ان کی پروہ کی جاتی ہے آدمی ان کو پوری خوشی صرف قابل بننے یا پاورفل بننے میں نہیں ملتی وہ اپنی پاور اور قابلیت کا استعمال دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں خاص کر عورت کے لیے جس سے انہیں پوری خوشی ملتی ہے کسی بات کی جائے عورت کی موٹیویشن کی جب عورت پریشان ہیلپلیس کنفیوز ہوتی ہے تب ان کو اپنے قریبی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو یہ محسوس کرا سکیں کہ وہ اکیلی نہیں ہے انہیں کسی سے پیار کی اور پروہ کی ضرورت ہے عورت تب تک موٹیویٹ رہتی ہے جب تک ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیار کے لائک ہیں ان کو پیار کمانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آرام کر سکتی ہے کم ویلیو دے کر زیادہ ویلیو لے سکتی ہے وہ یہ ڈیزرور کرتی ہے یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک آدمی ہیں تو اپنے پارٹنر کو سمجھ سمجھ پر احساس دلاتے رہیں کہ آپ ان سے پیار کرتے ہو ہر پل ان کے ساتھ ہو ان کی پروہہ کرو وہ سارے کام دوسرے کام کرو جن سے انہیں خوشی ملتی ہے جیسے انہیں گفت دینا عورت کے لیے دھیان میں سمجھ سمجھ پر اپنے پارٹنر کو ان کی قابلیت پر یقین آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے اس کا احساس دلاتے رہیں چپٹر 5 سکوری پوائنٹ چاہے گفت بڑا ہو یا چھوٹا عورت کے لیے ایک ہی پوائنٹ دے گی لیکن آدمی بڑے گفت کے لیے زیادہ پوائنٹ دیتے ہیں ادھارن کے لیے اگر دینر 5 سٹار ہوتل میں ہو تو اس کے لیے وہ ایک ہی پوائنٹ دے گی لیکن اگر دینر کے ساتھ لیو ٹیکسٹ اور ایک کمپلیمنٹ ہو تو اس کے لیے 3 پوائنٹ ملیں گے عورت زیادہ خوش ہوگی چپٹر 6 جب آدمی سبجی لے کر گھر آتا ہے تو عورت کہتی ہے آج آپ سبجی بلکل اچھی نہیں لائے اس پر آدمی کہتا ہے اتنی بری بھی نہیں لائے تب عورت کہتی ہے یہ دیکھو کیسے بناو اسے اتنی بری تو ہے آدمی کہتا ہے تو مجھے ہی کیوں بھیجا یہ کنورسیشن آگے چل کر آرگیومنٹ بن جاتی ہے عورت کو یہ بولنا چاہیے سبجی اچھی نہیں مل رہی کیا آج کل عورت کو آدمی کی ability پر چھوٹ نہیں کرنی چاہیے یا پھر آدمی کو statement کو validate کرنا چاہیے ہاں سبجی اس لئے اچھی نہیں لائے کیونکہ سبجی اچھی نہیں مل رہی آدمی اور عورت دونوں کی speaking language بلکل الگ ہوتی ہے ادھارن کے لئے اگر movie دیکھنے جانا ہے تو آدمی کہیں گے بہت دن ہو گئے movie دیکھنے نہیں گئے آج بہت من کر رہا ہے چلو گے آج movie دیکھنے لیکن یہی بات اگر عورت کہے گی تو کتنے دن ہو گئے تم عورت ہمیشہ compare کر کے یا generalize کر کے بات کرتی ہے اس لئے آدمی کو عورت کی باتوں میں لٹرچلی نہ دیکھ کر اس کے پیچھے چھپی ہوئی feelings کو سمجھ نا چاہیے تو دوستو یہ تھی book summary men are from mars and women are from venus کی آپ کو یہ book summary کیسی لگی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کی کی اس book summary سے آپ کے personal relationship میں کوئی changes آئے ہیں یا آ سکتے ہیں آپ کو comment section میں بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں کیونکہ ایسی ہی اور بھی پیاری پیاری ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی summary کے ساتھ دھنیوا